والدوستو ہڑیانیوی ڈانسر سے لے کر بولیوڈ ایکٹرز بننے تک کا سفر دیسی کوئن سپنا چودری نے اپنے محنت کے دم پر تیہ کیا ہے سپنا چودری نے کچھ سمیں پہلے انٹراغام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس سے دیکھ کر فینس کی آنکھیں نم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ویڈیو میں سپنا چودری نے اپنے تیرہ سال کے مشکل بھرے کیریئر کے بارے میں بات کی ہے اس ویڈیو کے جرے انہوں نے بتایا کہ مضبوری کے چلتے کیسے انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی اس فیلڈ میں آنا پڑا اور کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا اس ویڈیو کے شروعات میں سپنا چودری کہتی نظر آ رہی ہے کہ ابھی تک بہت کچھ سنا ہے بہت کچھ دیکھا ہے اس سپر میں کئی رنگ دکھا چکی ہے زندگی سپنا چودری نے ویڈیو میں کہا کہ میرا بھی من ہوتا تھا اسکول جاؤں اور پڑھلی کر بڑھیاں نوکری بھی کروں لیکن جب میں چھوڑی تھی تو میرے پیتا بیمار ہوتے چلے گئے اور اس کے بعد ان کا ندھن ہو گیا پیتا جی کی ندھن کے بعد گھر میں بھی کوئی کام کرنے والا نہیں بچا تھا یہی وجہ تھی کہ مجھے اس لائن میں کام کرنا پڑا اس ویڈیو میں بات کرتے ہوئے سپنا کافی ایموشنل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں اسٹیلز پر ڈانس کرتی تھی تو مجھے لوگ ترہ ترہ کے تانے دیا کرتے تھے لوگ انہیں ناچنے والی کہتے تھے اس کے بعد سپنا بولتی ہے جب میرے ناچنے سے میرا پریواز چل رہا ہے میری ماں میری بہن اور بھائی کی جندگی بھی چلتی ہے تو اس سے مجھے کوئی گم نہیں ہے سپنا چودری نے درد بڑی کہانی سناتے ہوئے فینس کو شکریہ کہا تیرہ سال کا سفر سپنا کے لیے کافی یادگار رہا سپنا نے کہا کہ فینس سے جو پیار ملا ہے اسے سارا دکھ بھول گئی ہوں سپنا نے کہا کہ جب میں رات کے دو دو بجے بس اور آٹو سے شو کر کے واپس جاتی تھی تو لوگ انہیں گندی گندی باتیں کہا کرتے تھے اس دل میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں سالوں سے دل میں دبائے بیٹھی ہوں لوگ کو سلاہ دیتے ہوئے سپنا نے کہا کہ کچھ بھی ہو لیکن کبھی بھی جندگی میں ہار نہیں ماننی چاہیے موسیقی